اقتدار اور ذاتی کاروبار کا اشتراک کسی جمہوریت میں اس کی اجازت نہیں اگر پاکستان میں اقتدار سیاست و کاروبار ایک خاندان میں مرکوز ہو جائے تو یہ زہر قاتل ہے اس کی سب سے بھیانک مثال دوہزار آٹھ سے دوہزار اٹھارہ کی رہائی ہے جس کے دوران شہباز شریف بلا شرکت غیرے پجاب کے طاقتور ترین وزیرالہ رہے ان کے اشارے پہ پنجاب کا نظام حکومت ناچتا رہا اسی دوران ان کے صاحبزادوں حمزہ شہباز خاص طور پر سلمان شہباز نے مسلے کاروبار بھرپور انداز میں سبال لی دونوں بھائیوں کے درمیان معاملات کو خوبصورت انداز میں تقسیم کیا گیا لاہور میں کون نہیں جانتا کہ ان دس سالوں کے دوران ترقیاتی کاموں کی ٹینڈرنگ ہو کانٹریکٹ ہو خرید و فروت کے معاملات ہو فیصلہ کل کانٹریکٹ پرسن حمزہ شہباز تھے جس نے حمزہ کا دل جیتا اس نے کانٹریکٹ چیت لیا معاملات کی اس بہترین تقسیم کی دوسری جانب شہباز شریف کے چھوٹے صاحبزادے سلمان شہباز رہے سلمان نے اپنے بزنس آئیڈیاز امنگوں کو عملی جامعہ پہنانا شروع کیا ساتھ ساتھ انہوں نے ملک کے بڑے بڑے کاروباری گروپس کو مختلف پہلیوں سے شراکت کی پیش کشے پہنچائی کچھ براہرہ سلمان کے پارٹنرز بنے کسی نے درپردہ انڈسٹینڈنگ پر گزارا کیا اختدار و کاروبار کا یہ بھیانک ملاب دس سال چلا کیا کاروباری ترقی دیکھی انرجی پولٹری ڈیری شگر کنسٹرکشن ٹریڈنگ کون سا کاروبار تھا جو شہباز خاندان کی چھتری تلے شروع نہیں ہوا اس کے ساتھ ہی انبیلیوبل کرامات بارش برسی سلمان ہو حمزہ ہو سابزادیہ جویریہ ہو رابیہ ہو ان کے خاوند ہو حتیٰ کہ اہلیہ لسرت ہو شہباز خاندان کے ہر شخص کے کاؤنٹس میں ڈالرز برسنے لگے کہانی کھل جائے جب آپ جائزہ لے کے خاندان شہباز شریف کو مالعمال کرنے والوں کا تعرف کیا ہے تمام ثبوت بینکنگ دستاویزات فورن ایکشنج کپنیز کے ریکارڈ ان تمام ڈالرز برسالے والوں کے پروفائلز ایک اندھے شخص کو سمجھ میں آ جائے گا کہ تمام پیسہ پاکستان سے جمع ہوا ہنڈی حوالے والوں کو پہنچا اور پھر مختلف فراستوں سے ہوتا ہوا شہباز شریف خاندان بشمول شہباز شریف صاحب کے ایکاؤنٹس میں پہنچتا گیا آپ بتائیے کہ کیا ان معاملات کی تحقیقات نہیں ہونی چاہیے کیا ان الزامات پر کیس اور مقدمات قائم نہیں ہونے چاہیے کیا یہ سیاست ہے کیا ان تمام معاملات کو دفنا دینا چاہیے